بلغ العلا بکمالی کشف الدجاب جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر میو وجہک المنیری لقد نبور القمر لا یمکن سناؤ کما کانا حق ہو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر قابل صد احترام میرے دوستو بزرگو الحمدللہ اور ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمعہ المبارک کی مقدس گھڑیوں میں مقدس فریضے کو ادا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا آنا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے انڈیا میں ایک بہت ہی مشہور اور ایک بہت بڑا شہر ہے جس کا نام ہے دہلی دلی دلی سے مشہور ہے دہلی شہر کا نام ہے اس شہر میں اللہ والوں کا ایک خاندان تھا جن کے ہیڈ سربراہ بڑے بزرگ کا نام تھا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علمی خاندان تھا دین کی بڑی خدمت کی لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لائے اس خاندان کی بڑی خدمات ہیں تو اس خاندان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک پوتا بھی تھا جس کا نام ہے شاہ اسماعیل دہلوی کیا نام ہے شاہ اسماعیل دہلوی اس نے چند کتابیں بھی لکھی ہیں کیونکہ خاندان علمی خاندان تھا علمی گھرانہ تھا ہندوستان میں لوگ اس خاندان کی بڑی قدر کرتے ہیں تو جب اس نے کتابیں لکھی اسماعیل دہلوی نے تو لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ ایک دیندار اور بڑے عالی خاندان کا یہ آدمی ہے تو اس نے جو کچھ لکھا ہوگا تو سب کچھ حق اور سچ ہی ہوگا حالانکہ شاہ اسماعیل دہلوی کے اپنے تایا جان حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں کام کر نہیں سکتا وگرنا میں نے جس طرح سے رافضیوں کا تفصیل سے رد لکھا ہے اسی طرح میں اپنے بھتیجے کی لکھی ہوئی کتاب تقویت العیمان کا بھی پوری تفصیل کے ساتھ رد کرتا یہ ان کے تایا جان کہا کرتے تھے کیونکہ علماء کا خاندان تھا تو اس کو بڑی شہرت تو ملی ہوئی تھی خاندان کی وجہ سے تو اس نے کتابیں لکھیں ایک کا نام رکھا تقویت العیمان اور ایک کتاب کا نام رکھا سرات مستقیم اور ایک کتاب کا نام رکھا رسالہ یک روزہ اور بھی اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں فیلحال میرے سامنے اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تقویت العیمان یہ وہ پہلی کتاب ہے جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو توڑ کے رکھ دیا تین ٹکڑے کر دیئے مسلمانوں کے کتنے ٹکڑے کر دیئے تین حصوں میں بٹ گئے مسلمان اس ایک کتاب کی وجہ سے یہ کتاب جب لکھی گئی تو جب ہمارے بزرگوں کے پاس آئی یعنی کہ پہلے سب ایک تھے جب یہ لکھی گئی تو کچھ نے کہا ٹھیک ہے کچھ نے کہا کہ نہیں غلط ہے اب جنہوں نے کہا کہ یہ کتاب غلط ہے وہ علماء ایک بھاری اکثریت رکھتے تھے ان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی اور جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ کتاب ٹھیک ہے ان کے بھی چند دانے تھے چند آدمی تھے بعد میں بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے تو بنیادی طور پر اس کتاب کے بارے میں دو گروپ بنے ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا پھر اس کتاب کو ماننے والوں کے آگے پھر دو گروپ بن گئے کچھ نے کہا کہ بزرگوں کی تقلید کرنی ہے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کچھ نے کان نہیں جی ان کی تقلید کرنا حرام ہے صرف یہ فرق باقی سب کچھ وہی تو ہمارے جو بزرگ تھے جیسے حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تاجدارِ گولڑا ہمارے بزرگ جیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگ شاہ عبدالعزیز محدثِ دہلوی ہمارے بزرگ فضلِ حق خیر آبادی ان ہمارے بزرگ مولانا مفتی ارشاد حسین رامپوری اور بھی جید علماء جب ان کے پاس یہ کتاب گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تقویتالعیمان نہیں یہ تفویتالعیمان ہے یعنی جو بندہ اس کتاب کو پڑھ کر صحیح ماننے گا وہ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھے گا یہ کتاب کیا نام ہے تقویتالعیمان جبکہ اس کتاب کو جو ماننے والے ہیں ان کے نزدیک اس کتاب کی کتنی ویلیو ہے پہلے وہ سننے یہ میرے ہاتھ میں فتاوہ رشیدیا ہے رشید احمد گلگوہی صاحب کا فتاوہ رشیدیا اس کے اندر ان سے اس کتاب کے بارے میں پوچھا گیا کہ جناب یہ کتاب کیسی ہے اس کو گھر میں رکھنا پڑھنا عمل کرنا کیسا ہے تو جواب دیا اور کتاب تقویتالعیمان نہائیت امدہ کتاب ہے اور رد شرک و بدعت میں لا جواب ہے استدلال اس کے بلکل کتاب اللہ اور احادیث سے ہیں اس کا رکھنا کس کا اس کا اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمر کرنا این اسلام ہے یعنی کہ اس کتاب کا رکھنا بھی این اسلام پڑھنا بھی این اسلام اور عمل کرنا بھی این اسلام اور آگے کیا لکھا اور موجب اجر کا ہے یعنی اس کتاب کو رکھنا بھی سواب اور این اسلام پڑھنا بھی سواب اور این اسلام اور اس پر عمل کرنا وہ بھی ثواب اور این اسلام آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتاب کتنی اہمیت کی ہے اب یہ دیکھیں یہ کتاب کونسی ہے کیا قرآن پاک ہے نا حالانکہ اس قرآن کا رکھنا این اسلام نہیں ہے اس لئے کہ جسنا ہمارے پاس یہودیوں کی کتابیں ہیں ہم یہودیوں کی کتابیں اپنے پاس رکھتے ہیں مرزائیوں کی رکھتے ہیں عیسائیوں کی رکھتے ہیں اسی طرح عیسائی بھی تو اپنے پاس قرآن رکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں سے بات کرنی پڑے گی تو کیا عیسائیوں کے پاس قرآن کا رکھا ہونا این اسلام ہے نہیں نا مرزائی کے ہاتھ میں قرآن ہو تو کیا وہ این اسلام ہے اس قرآن کو میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں ہندو بھی پڑھتا ہے عیسائی بھی پڑھتا ہے مرزائی بھی پڑھتا ہے یہودی بھی پڑھتا ہے کیا اس کا پڑھنا این اسلام ہے نہیں نا ہاں اس کو سچے دل سے پڑھنا عدب سے رکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ این اسلام ہے خالی رکھنا این اسلام نہیں کیونکہ یہ ہدیوں کے پاس بھی ہے لیکن یہ کتاب اتنی شان والی سمجھی جا رہی ہے یہ تقویت الامان کہ اس کا رکھنا پڑھنا عمل کرنا کیا ہے بولیے این اسلام جو لکھا ہوا ہے اب ایک اور حوالہ دے دوں پھر اس کے بعد میں اس کتاب کا جائزہ لیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں ہے فتاوہ سنائیہ مولانا سناؤلہ امرت سری صاحب کا یہ جو دوست کرتے ہیں نا رفایت دین نماز میں یہ ان کا ہے ان سے پوچھا گئے اس کتاب کے بارے میں تو انہوں نے کیا کہا اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 99 اور اس کے اوپر کہتے ہیں تقویت العیمان کیا یہ تقویت العیمان اور اس کا مصنفِ آلی شان اسماعیل وما ادراکا ما اسماعیل کیا کہا اسماعیل وما ادراکا ما اسماعیل کیونکہ آپ عربی سے واقف نہیں ہیں اس لئے آپ کو نہیں پتا کہ کتنے بھاری لفظوں میں یہ اس کتاب کی اور لکھنے والے کی تعریف کر رہا ہے بھاری لفظوں میں سنیے لیلت القدر کی اللہ نے شان بیان کی ہے نا قرآن میں کیسے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کا ماں تمہیں کیا پتا اسماعیل اور اس کی کتاب کی کیا شان ہے توبہ توبہ اب یہ دیکھیں اس کتاب کو لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنا رکھنا اور عمل کرنا کیا ہے نعوذ باللہ کہتے ہیں این اسلام ہے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اس کتاب کو صحیح سمجھ کہ پڑھنا بھی کفر رکھنا بھی کفر اور عمل کرنا بھی کفر جس کتاب کی اتنی اہمیت بتائی جا رہی ہے اس کتاب کو چیک کرنا ہے ہم نے اس اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا قرآن اس کی تائید کرتا ہے یا تردید کرتا ہے توجہ ہے رمحبت سے سوان لکھیں اس کتاب میں پانچ جگہ پر لکھا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کو مانو بس اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ماننا کس کو ماننا ہے صرف اور صرف اللہ کو لیجئے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس میں سے آیت کریمہ لکھی اللہ کا ارشاد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وَمَا أَرْسَلَّا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ اِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ اِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ اَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا آْنَفَ عَبُدُونَ یہ آیتِ کریمہ لکھی ستر میں پارے سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے آگے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی ڈنڈی ماری ترجمہ کیا لکھا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہ انبیاء میں اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر کہ اس کو یہی حکم بھیجا کہ بے شک بات یوں ہے کہ کوئی ماننے کے لائق نہیں کوئی ماننے کے لائق نہیں سوائے میرے سو بندگی کرو میری حالانکہ لا الہ الا اس کا معنی یہ تو نہیں کہ میرے سوا کوئی ماننے کے لائق نہیں اور اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ ترجمہ ہے لیکن ترجمہ کرتے ہیں ڈنڈی ماری کہ میرے سوا کوئی ماننے کے لائق نہیں پھر آگے لکھا یعنی جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے ہیں کہ مخلوق اللہ کو مانے اور اس کے سوا کسی کو نہ مانے یہ دیکھنا ہے جس کا دل کرے پڑھ لے کیا کہا کہ سارے نبی یہی پیغام لائے کہ مخلوق کس کو مانے صرف اس کے سوا کسی کو نہ مانے اور پھر آگے لکھا ہے اللہ نے نا یہ کائنات بننے سے پہلے ایک مرتبہ ساری روحوں کو جمع کیا تھا روحوں کو جمع کیا تھا کائنات بننے سے پہلے اللہ نے روحوں سے کیا کچھ کہا اس کے بارے میں یہ لکھتا ہے کہتا ہے کہ پھر ان سے کول و قرار لیا کہ میرے سوا کسی کو حاکم و مالک نہ جاننا اور کسی کو میرے سوا نہ ماننا یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ماننا یہ لکھا پھر آگے ایک اور جگہ لکھا یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ مان اللہ کے سوا کسی کو نہ مان یہ صرف تین جگہ سے پڑھ کر میں نے سنایا ہے ایک اور بات ارض کر دوں پھر اس کے بعد میں قرآن پاک پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے ایک مولوش صاحب تقریر کر رہے تھے جو اس کتاب کو ماننے والے انہوں نے کہا کہ یہ جو سننی ہے نا سننی یہ ہیں بھی والے کسی چیز والے بھی والے اور ہم ہیں ہی والے ہم کہتے ہیں اللہ ہی کو ماننا ہے اللہ ہی کو ماننا ہے اور یہ کہتے ہیں یا اللہ تجھے بھی ماننا ہے اس نے یہ کہا پھر آگے ایک مثال دی بہت بری اس نے کہا دیکھو ایک ہوتی ہے گھر والی اور ایک ہوتی ہے غلط عورت جو گھر والی ہوتی ہے وہ اپنے شہر کو کہتی ہے کہ میں تیری ہی ہوں اور جو غلط ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں تیری بھی ہوں تو یہ سننی یہ بھی والے ہم ہی والے وہ یہ بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں بات سنو گھر کے اندر باپ بھی ہوتا ہے بیٹا بھی ہوتا ہے بیوی بھی ہوتا ہے بھائی بھی ہوتا ہے بندہ صرف ایک کو مانتا ہے یا سب کو مانتا ہے بولیے سب کو مانتا ہے لیکن درجہ بدرجہ باپ کو باپ مانتا ہے ماں کو ماں مانتا ہے بہن کو بہن مانتا ہے بیٹی کو بیٹی مانتا ہے ایسے نہ اور بلکل اسی طرح الحمدللہ ہم مانتے سب کو ہیں خدا کو خدا مانتے ہیں مصطفیٰ کو اس کا پیارا محبوب مانتے ہیں اب ذرا یہ مسئلہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا صرف اللہ ہی کو ماننا ہے یا کسی اور کو بھی ماننا ہے جب بتاؤ شیطان اللہ کو مانتا تھا کہ نہیں عبادت لیکن کیا بنا کیوں اللہ کو تو ماننا جس کو اللہ نے منوایا اس کو نہیں مانا نہیں مانا نا تو کیا بن گیا لانتی بن گیا نا اب سنیے رب کا قرآن یہ قرآن نے ہمیں گر دیا ہے جب جگڑا ہو جائے تو جگڑے کو اللہ کے قرآن پر پیش کرو پانچمہ پارہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کہلو سبحان اللہ فرمایا جب تمہارا کسی بات میں جگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے تو کیا کرو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرْرَسُولِ فرمایا اس جگڑے کو اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں لے جاؤ جب بھی تمہارا جگڑا ہو جائے فیصلہ کسی تیسرے آدمی سے نہیں کرانا اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے جاؤ یہ کس نے کہا ہے اللہ نے اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعْتَعْسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا فرمایا سانی کٹھے ہو کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ لو کس چیز کو پکڑ لو بولو اللہ کی رسی کونسی ہے میں نے کہتا مرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رسی سے مراد ہے اللہ کا پیارا قرآن جب بھی جگڑا ہو تو حل کہاں دیکھو قرآن میں اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان میں اب یا اللہ جگڑا ہے ہمارا اس کتاب نے کہا کہ صرف و صرف اللہ کو ماننا اس کے سوا کسی کو نہیں مارنا یا اللہ تو بیان فرما لیجیے اللہ ارشاد فرماتا ہے دوسرا پارہ دوسرے پارے کا دوسرا پاؤشیر ہونے لگا حضرہ محبت سے سبحان اللہ کہیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیسل برہ انتو والو وجوہکم قبل المشرق والمغرب انچی واہ سے کہہ لو اصل نے کی یہ نہیں کہ بندہ مو مشرق کی طرف کرے یا مغرب کی طرف کرے اصل نے کی یہ نہیں اصل نے کی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ فرمایا اصل نے کی یہ ہے کہ بندہ اللہ کو بھی مانے کس کو اللہ کو بھی اللہ کو اصل نے کی یہ ہے کہ بندہ اللہ کو بھی مانے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قیامت کے دن کو بھی مانے وَالْمَلَائِكَتِ فرشتوں کو بھی مانے وَالْكِتَابِ میں تحید بیان کی جا رہی ہے تحید یہ ہے کہ صرف صرف اللہ کو مانے اس کے سوا کسی کو نہ مانے میں نے کہا وَا 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 بَلے بَلے یہ تحید تو شیطان کے پاس تھی ایک ہے تحید جبریل والی ایک ایک ہے تحید ابلیس والی ابلیس کی تحید کیا ہے یا اللہ صرف تجھے ماننا تیرے سوا کسی کو بولو نہیں ماننا یارو ایک ہے تحید جبریل والی حضرت جبریل والی تحید یہ ہے پروردگار جب تجھے مان لیا یا اللہ اب جس جس کو تُو منواتا جائے گا ہم مانتے جائیں گے ہم سننی بھی کہتے ہیں یا اللہ یا رب بولا امین یا اللہ جب تجھے اپنا رب مان لیا یا اللہ تُو اپنے نبی منوائے گا تو مانیں گے یا اللہ تُو کتاب منوائے گا تو مانیں گے یا اللہ تُو فرشتے منوائے گا تو مانیں گے یا اللہ تُو جبریل منوائے گا تو مانیں گے یا اللہ میکائل منوائے گا تو مانیں گے یا اللہ قیامت منوائے گا تو مانیں گے یا اللہ ابو بکر منوائے گا تو مانیں گے یا اللہ عمر منوائے گا تو مانیں گے یا اللہ عثمان منوائے گا تو ہم مانیں گے یا اللہ علی منوائے گا تو ہم مانیں گے یا اللہ حضرت خدیجہ عائشہ و فاطمہ منوائے گا تو مانیں گے یا اللہ جب تجھے مان لیا اب تیری مرضی جس جس کو تُو منواتا جائے گا انشاءاللہ ہم اس کو مانتے جائیں گے اب بتاؤ یہ توحید کس کی ہے جبریل والی جبریل نے نہیں کہا کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے میں سجدہ کیوں کروں اس نے کہا یا اللہ تُو نے منوائے ہم ماننے کے لئے تیار ہیں فرشتوں نے اڑی زد تو پتا چلا فرشتوں کی توحید یہ ہے کہ جس کو اللہ منوائے اس کو مانتے جاؤ اور یہ کتاب بتاتی ہے کہ توحید یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کو مانو اس کے سوا بولیے کسی کو لو جی ایک اور آئے تکریمہ سنو محبت سکو سبحانہ یہ تیسرا پارا سورہ بکرا سورہ بکرا کی آیت نمبر دو سو پچاسی سیکنڈ لاسٹ آیت آخری آیت سے پہلی اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آمن الرسول بیمان اونزل الیہم رب والمومنون جو وحی اللہ نے اپنے حبیب پر اتاری ہے اس وحی کو رسول نے بھی مانا اور کل ایمان والوں نے بھی مانا کس چیز کو وحی کو اگر صرف اللہ کو ماننا ہے تو پھر اللہ تعریفیں کیوں کرتے ان کی جنہوں نے وحی کو بھی مانا آگے سنو کل آمان باللہ ومالائکات وکتب ورسول سب نے اللہ کو بھی مانا اللہ کے فرشتوں کو بھی مانا اللہ کی کتابوں کو بھی مانا اور اس کے سارے رسول کو بھی سب مومن مانا یہ قرآن کہتا ہے کس کس کو ماننا جس جس کو اللہ منواتا جائے اس اس کو مانتے جاؤ کتنی آیت یہ ہوگی دو اب تیسری آیت سنیئے پانچوں پارہ سورہ نیسا اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر ایک سو چھتیس اللہ تعالی نیرشاد فرمایا یا ایوہ اللہ ایمان ایمان یا اللہ حکم فرمایا یا 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 اللہ ایمان ایمان اللہ کے رسولوں کو بھی مانو قیامت والے دن کو بھی مانو اللہ کی کتابوں کو بھی مانو اللہ کی اس کتاب کو بھی مانو جو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ تئیس سال کے عرصہ میں اپنے محبوب پر نازل فرمائے اور اس کتاب کو بھی مانو جو اللہ تعالیٰ نے یک دم نازل فرمائے وَمَنْ يَا قُفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَقُطُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ دُلَّ دَلَا لَمْ بَعِيدًا فرمایا جو اللہ کو نامانے کس کو؟ اللہ کو نامانے اور فرشتوں کو نامانے اس کی کتابوں کو نامانے اس کے رسولوں کو نامانے آخرت کے دن کو نامانے تو کون ہے؟ فرمایا فَقَدْ دَلَّا لَمْ بَعِيدًا وہ بڑا دور کا گمراہ ہے جو کہتا ہے امنی مانتے اور ایمان اس چیز کا نام ہے توحید یہ ہے جس جس کو اللہ منوائے بندہ اس کو مانتا چلا جائے تو جو ہے محبت سے کہیے سبحان اللہ اچھا جی قرآن کیا کہتا ہے؟ توحید کیا ہے؟ اللہ کو بھی فرشتوں کو قیامت کو رسولوں کو کتابوں کو جو کتاب آہستہ آہستہ آئی اس کو مانتا جائے جو یک دم آئی جیسے تورا اس کو بھی سب کو ماننا یہ کیا ہے؟ یہ ہے توحید یہ ہے ایمان لیکن یہ کتاب کیا کہتی ہے کس کو ماننا ہے؟ صرف صرف اللہ کو ماننا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانا اب ایک حدیث رسول سننے حدیث تو بہت لمبی ہے اس کا ایک حصہ سناتا ہوں حدیث جبریل ہے جبریل ایک دن سفید رنگ کے کپڑے پین کے سفید رنگ کی پگڑی باندھ کر پیاری پیاری ذلفیں سرکار کی حدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوٹ کے جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں نا اس طرح حضرت جبریل ہاتھ باندھ کے سرکار کی خدمت میں بیٹھ گئے کافی سوال کیے ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا اخبرنی انیل ایمان آقا مجھے بتائیں ایمان کس چیز کا نام ہے کیا سوال کیا ایمان کس چیز کا نام ہے سرکار نے فرمایا ان تؤمین باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی فرمایا جبریل ایمان یہ ہے تو اللہ کو بھی مان فرشتوں کو بھی مان اس کے کتابوں کو بھی مان اس کے رسولوں کو بھی مان اور فرمایا تقدیر اچھی ہو بری ہو اللہ کی طرف سے ہے اس کو بھی مان یہ ہے ایمان ایمان تو پتہ چلا ہے اس میں جو لکھا گیا ہے بار 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 کہ صرف اور صرف اللہ کو ماننا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا یہ بالکل غلط ہے شیطان بھی اسی زد کی وجہ سے ظلیل اور لانتیوں کا نکلا اس نے کہا تھا یا اللہ جتنے مرضی عبادت کرا کرنوں گا جتنے مرضی سجدے کرا کرنوں گا اللہ کریم نے فرمایا بھئی ماننا جب تُو نے میرے پیارے کو ماننا ہی نہیں تے تُویرے عبادت کا کرنا کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں عبادت اسی کی قبول ہے جو عبادت خدا کی کرتا ہو اور عدب اللہ کے پیاروں کا کرتا ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ عرض کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی